السلام علیکم ناظرین واتنڈ ہاؤ میں آپ کا خوش آمدید خمار کی آنے والی اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ فائز کے دل میں حریم کی جگہ نمائیہ ہوتی جا رہی ہے اور ادھر فائز کی ماں ان دونوں کی راہیں جدا کرنے کے لیے خوب زور لگا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ دونوں ساس اور بہو میں کوئی ریس لگی ہوئی ہے فائز کی اما کوئی بھی موقعات سے نہیں جانے دیتی جو کہ حریم کو ذلیل کرنے میں مدد نہ دے اسے اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ فائز کے سامنے حریم سے مود کھائی والے پیسوں کا مطالبہ کرتی ہے تو جو حریم ہے اس کے جو ہے وہ چہرے کا رنگ جو ہے وہ ہی اڑ جاتا ہے اور حریم کو فائز سے جدا کرنے کے لیے فائز کی ماں ناصر کو ہیوی اماؤنٹ دینے کا بھی یقین دہانی کرواتی ہے اور اگر دیکھا جائے تو ناصر تو پہلے دن سے ہی یہی چاہتا ہے پھر پری پلین جو منصوبہ ہوگا ناصر کا اور فائز کی اما کا اس کے تحت حریم جو ہے وہ ناصر کو دوبارہ ملنے جائے گی تو فائز جو ہے وہ اپنے منصوبے کی تحت فائز کی ماں جو ہے ان کی ویڈیو بنائے گی اور پھر اچانک سے انٹری مارے گی اور چپکے سے چھاپا مارنے کے بعد حریم دیکھ کر جو ہے وہ پریشان ہوگی اور پھر اسے یقین بھی دلائے گی کہ وہ پریشان کس لیے ہے آنے والی اپیسوڈ میں سٹوری مزید کلیر ہو جائے گی کیونکہ فائز کے دل میں جو محبت جاگ اٹھے گی ہو سکتا ہے کہ اس محبت کے آگے فائز کی ماں کی تمام چالاکیاں کچھ نہ کر پائیں اور ادھر ناصر کے لیے اس کی اما چوری والے تمام دروازے کھلے چھوڑ دیتی ہے کہ جب مرضی ناصر گھر آئے اور حریم کو بلیک میل کرے جبکہ دوسری طرف فائز اپنے باپ اور بھائی کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ کرپشن کے کاموں میں ان کا ساتھ نہیں دے گا کیونکہ وہ ان سے کہتے ہیں فائز سے کہ تم ہمارے کاموں میں ہمارے دھندے میں ہمارا ساتھ دو تو وہاں پر فائز کی ماں اس کے باپ کو ایک اور طریقے سے کہے گی جیسا کہ اس کے باپ کو تسلی کروا رہی ہو کہ بس اب کچھ دن ہی باقی ہیں پھر تو فائز کی دنیا ہی پلٹنے والی ہے اس کو اپنی چالاکیوں پر اور اپنی تمام قسم کی جو اس کی صلاحیتیں ہیں اپنا جو ہے اس پر بڑا گھمنٹ اور یقین ہوتا ہے اور یقین دلائے گی کہ جب اس کو اپنی بیوی کی بہتداری اور امانداری کا پتہ چلے گا تو پھر اس کی امانداری خاک میں مل جائے گی اور اس سے آگے دراما جو ہے وہ دراما سیدھر کنکلوجن کی طرف موف کرے گا